کہ روکنے کے باوجود نہ صرف پولیس فورس جوائن کی بلکہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ بنی اور کئی قیمتی جانوں کو بچایا رافیہ بیگ آپ پاکستان کی شان ہیں مجھے اگر دنیا جانتی ہے تو بینگا پاکستانی جانتی ہے اور اس یونیفارم کی وجہ سے جانتی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا ہمیں پاکستان نظر آتا ہے ہمیں پاکستان کی بقا نظر آتی ہے پاکستان کا امن پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے کافی زیادہ لوگوں کے پاس گئی درخواستیں دیں کوئی بھی نہیں مان رہا تھا انہوں نے کہا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے میں نے کہا میں ٹرائل بیس پر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ٹرائل بیس پر موقع دیا جائے اور میری زندگی اور موت کا میں آپ کو سرینڈر ڈیڈ لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا ڈیوٹی کے دوران تو نہ اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہوگا نہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کا قصور ہوگا دیکھیں میں شروع دن سے ایک فارمولے پر چلتی ہوں میں نے اپنی زندگی کا ایک فارمولا بنایا ہے میں کہتی ہوں اپنا ہر دن ایسے جی ہو جیسے کہ آخری ہو اس یونیفارم میں جب میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں نا تو اس یونیفارم میں میں اپنے آپ کو ایزا رافیہ کنسیڈر نہیں کرتی ایزا ڈاٹر آف پاکستان کنسیڈر کرتی اس پریڈ گراؤن میں میں صرف ایک وہاں پر تماشائی بن کے دیکھنا چاہ رہی تھی آج میں اسی پریڈ گراؤن میں اللہ کے حکم سے ایک پرائیڈ آف پاکستان کی انکلوجر کا ایک نالجمنٹ کا حصہ بنوں گی اور اس میں افواج پاکستان مجھے خراج تحسین پیش کریں گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں اگر میرے خون کا آخری کترہ بھی پاکستان کے لئے جائے تو وہ میرے لئے فخر ہوگا اور وہ میرے لئے شاید اس وطن کو وضو دینے کا پانی بنے گا کہ پاکستان میں صرف مرد ہی نہیں پاکستان کی بیٹیاں بھی اتنی ہی پاور فل ہیں اتنی ہی دلیر ہیں جتنی پاکستان کے بیٹے ہیں بم کو ڈیفیوز کرنے کے لئے ناکارہ بنانے کے لئے دل گردہ رکھتے ہیں اتنی ہی بیٹیاں بھی دل گردہ رکھتی ہیں اس ملک کی خدمت ادا کرنے کے لئے میں نے ایک اپنے آپ کو میں یہ گیرڈ فیل کرتی ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لئے میں نے اپنی ماں گواہ دی اور جتنا مطلب جو ٹائم مجھے اپنی ماں کو دینا چاہیے تھا وہ سارا ٹائم میں نے اپنے ملک کو دیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا جس جگہ مجھے میری ماں کو میری ضرورت تھی تو اس وقت میں میں اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے میں ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو یہ ایک یہ چیز جو ہے وہ شاید کبھی اس کمی کو کوئی پورا نہ کر سکے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں شاید پاکستان کی کئی ماں کو بچانے کے لئے گواہ ہے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہی امید ہے کہ میری ماں اس جہان میں ضرور اچھی رہی ہوں گی کیونکہ میری ماں اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان کو رافیہ نہ ملتی اور آج یہ رافیہ جو بھی ہے اسی ماں باپ کی وجہ سے ہے اگر اس ماں باپ کا خون مجھ میں نہ ہوتا ان کی تربیت نہ ہوتی تو شاید آج ناظرین میں ہوں کہ آپ کے مزبان اس نیان آت بکرین نیا پاکستان ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رافیہ قسیم بیک جو نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا کی پہلی بم ڈیفیوز سکوارڈن ہیں اور اب این ایف میں کی پی کے میں پہلی ہاتون انسپیکٹر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے عزاز لیے اور بم ڈیفیوز سکوارڈن کیسے اتنا بڑا سٹیپ لیے السلام علیکم والیکم السلام جی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں پٹا ہے تو نہیں تھے چلاتے لیا نہیں کیسے بم ڈیفیوز سکوارڈن بن گیا دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا جس وقت ہم نے پولیس جوائن کی تھی میں لیڈی کانسٹیبل کے طور پر میں نے کیپی پولیس جوائن کیا تھا 2009 میں وہاں پر ہم ڈیلی جب جہاں جاتے تھے وہاں پر ڈیفیوزنگ ہوتی تھی ہمارا میل جو سکوارڈ ہوتا تھا وہ لازمن جاتا تھا اور ڈیفیوز کرتا تھا اس وقت تو یہ بام سوٹ بھی اتنے اویلیبل نہیں تھے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارے پاس بہت کم وسائل تھے ان میں حکم خان تھے رازق بھائی تھے اس طرح کافی ہمارے شہدائیں جو بیڈیوزکوارڈ سے جاتے تھے اور ہم سب کی جانیں بچاتے تھے وہ ایک جذبہ تھا تو اسی جذبے کو لے کر ہم بھی چلے اور اس جذبے کو لے کر صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی تیر مارنا ہے یا ہم نے تیس مارخان بننا ہے یہ ہمارے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ آپ کو اس وقت اس کا پھل دیتا ہے جو آپ نیت رکھتے ہیں میری نیت صرف یہی تھی کہ میں اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکوں اور کچھ ایسا کروں جو دنیا کو بتائے کہ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ پاکستان دہشتگرد ملک ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن کے لئے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں چاہے اس کے لئے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ کیوں نہ دینا پڑے وہ ہم دیں گے انشاءاللہ اور ہمیشہ اسی طرح رہیں گے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں پاکستان میں دیکھیں ہواتین وہ سلائے مشین چلاتی ہیں ہواتین وہ واشنگ مشین چلاتی ہیں آپ مشین گن چلاتی ہیں بس کیا ڈیفرینس یہ کیسے اتنا پاسیبل ہوگا میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کے سامنے جو رافعہ بیٹھی ہے نا یہ اپنے ماں باپ کی پیداوار ہے اور رافعہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک مٹی کا پتلا ہوں میں آج جو بھی ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنے سادزہ کی وجہ سے اور اپنے افواج پاکستان کی وجہ سے ہوں مجھے اگر دنیا جانتی ہے تو بینگا پاکستانی جانتی ہے اور اس یونیفارم کی وجہ سے جانتی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا ہمیں پاکستان نظر آتا ہے ہمیں پاکستان کی بقا نظر آتی ہے پاکستان کا امن پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے اس کے لئے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ہمیں پھر اس وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت میں کھڑی ہوں میں بطور ایک فیمیل ہوں یا میں نے یہ کام کیا تو اس سے میری جان کو خطرہ ہوگا اس وقت پھر ہمیں صرف پاکستان نظر آتا ہے پاکستان کی اقوام کی اور پاکستانی قوم کی جو بچے ہیں ان کی بقا اور ان کی ترقی نظر آتی ہے پچھے یہ بتائیں کہ بم اگر ڈیفیوز کرنا ہو سب سے پہلے آپ نے کوئی تار وغیرہ کو نکالنا ہوتا ہے تو سب سے اگر اللہ نہ کرے وہ بم پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے جان آپ کی جاتی ہے تو ڈر نہیں لگتا اتنا اپنی جان کو اٹیلی پر رکھ کے آپ اتنا برا سٹیپ لے لیتے ہیں ڈر اس بندے کو لگتا ہے جس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری عزت میری جان مال میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں مجھے نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے توقع پر گزاری ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ گھر میں نہیں جو گھر میں ہے وہ قبر میں نہیں برا جذبہ ہے ایسا جذبہ شاید ہمارے سیاست دنوں میں آجے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ایسا جذبہ پاک آرمی میں ہے اور این ایف میں ہے صرف پاک آرمی میں نہیں پوری افواج پاکستان میں پاکستان کی افواج جس حد تک اپنی جان کے نظرانے دے چکی ہیں پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی افواج ان لوگوں نے مل کر جس طرح پاکستان کو بچایا ہے وہ آپ اور یہ ایک عام پاکستانی کی سوچ سے بالہ تر ہے اچھا بم سکوارڈن سے این ایف میں کیسے آنا ہو دیکھیں میں شروع سے جب سے میں نے لیڈی کانسٹیبل میں بنی ہوں 2009 سے میں کنٹینیوزلی اس وقت میں نے گریجویشن کیا تھا اس کے بعد میں نے ایم ای آئی آر کیا ایم ایسی اکنومکس کیا ایل ایل بی کیا اس کے بعد پھر میں ساتھ ساتھ ٹائم ٹائم کمپیٹیٹیف ایگزامز دیتی رہی وکیل بھی الہمدلاللہ میں نے ایل ایل بی کیا لیکن پریکٹس نہیں کی لائر کی وہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے میں ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیف ایگزامز دیتی تھی ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے تو اس میں اسی طرح لازٹ ٹائم میں نے ای 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 ایف میں انسپیکٹر کی پوسٹ آئی تھی 2016 میں میں نے کالیفائی کیا تھا پھر وہ اس کے بعد سلولی گریجوی جو ان کی پروسیس ہوتا ہے جو ریکروٹمنٹ کا تو وہ چلتا رہا لیکن جب تک وہ چلتا رہا مجھے اس میں اتنا وہ پتہ نہیں تھا کہ میں کنفرم نہیں تھی کہ میں اس میں بن جاؤں گی تو میرا آئیڈیا یہی آیا تھا کہ کیوں نہ میں بیڈیو کو جوائن کروں اس وقت بیڈیو جوائن کرنے کے لیے پھر جب تگو دو کی تو آپ کو پتہ ہے پہلے کسی نے جوائن کیا نہیں تھا اور یہ کسی کو اس چیز میں کوئی انٹرس بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ایک عورت کیسے کر سکتی ہے پھر میں نے آئی جی صاحب سے کافی ریکویسٹ کی کافی زیادہ لوگوں کے پاس گئی درخواستیں دیں کوئی بھی نہیں ماننا تھا انہوں نے کہا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے میں نے کہا میں ٹرائل بیس پر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ٹرائل بیس پر موقع دیا جائے اور میری زندگی اور موت کا میں آپ کو سرینڈر ڈیڈ لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا ڈیوٹی کے دوران تو نہ اس میں ڈیپارٹمنٹ کا قصور ہوگا نہ اس میں ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کا قصور ہوگا ماشاء اللہ اتنا جذبہ اچھے یہ بتائیں کہ این ایف میں کبھی کوئی کاروائی کی ہو کوئی سمگلنگ ہو رہی ہو آپ نے پکری ہو تو آپ کو کسی نے آکے کہا یہ پیسے پکریں اتنی رشوت پکریں تو چھوڑیں ہمارا زمان دیکھیں این ایف جب میں نے کمیشنڈ کالیفائی کیا کمیشنڈ کالیفائی کرنا کوئی بچوں کا خیل نہیں ہے آپ پورے پاکستان کو کمپیٹ کر کے کالیفائی کرتے ہیں پھر اس میں آپ کی جتنے بھی خریٹیریہ ان کو فیس کر کے آپ یہاں پوائنٹ ہوتے ہیں پھر آپ کی سکس ونس ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بعد پھر آپ سے اوتھ لیا جاتا ہے اس اوتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اسے ایک سادہ کتاب پکڑا دی جاتی ہے اور آپ اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ بھی جھوٹ بول دو وہاں پر آپ کے سامنے پوری کائنات کا وہ کلام ہوتا ہے جس پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے اور قرآن پاک آپ کے سامنے ہوتا ہے آپ اس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بطور مسلمان آپ ایک عظیم کتاب جو پوری کائنات کی کتاب ہے اور ہم سب اس پر اندھا یقین رکھتے ہیں اس پر آپ ہاتھ رکھ کر پھر جھوٹا حلف اٹھا سکتے ہیں ہمارے سیاست دان تو وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ آپ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن میرا معاملہ اور میرے اللہ کا معاملہ ہے میں ڈرتی ہوں مجھے موت آگئی تو پھر میں کیا کروں گی دیکھیں میں شروع دن سے ایک فارمولے پر چلتی ہوں میں نے اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنایا ہے میں کہتی ہوں اپنا ہر دن ایسے جی ہو جیسے کہ آخری ہو اور اگر جس نے اس فارمولے پر زندگی گزارنے کی کوشش کی تو میرا نئی خیال کہ وہ کسی بھی جگہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کوئی کاربائی کی ہو جو میں نے آپ سے کوئیسن کی ہے تو کبھی کسی نے آپ کو رشوت کا کہا ہو کہ آپ اتنے پیسے پکریں چھوڑیں ہمارا سمان یا کبھی اس طرح کی کوئی کاربائی ہو کہ آپ نے کافی سمگلنگ نشے کی ضروری نہیں کہ صرف سمگلنگ ہو دیکھیں آپ کو قدم قدم پہ صرف ایک مجھے نہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں عزت اہمیت رکھتی ہے پیسہ اہمیت رکھتا ہے یا اپنی آخرت اہمیت رکھتی ہے کئی بار لیکن ضروری ہے کہ اب آپ کو کوئی چیز آفر ہو ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لالج میں آ کر اپنا دین ایمان بھی خراب کر دیں کیا آپ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر میں کسی سے رشوت لے لیتی ہوں تو وہ رشوت تو میں نے لے لی کیا اس کے بعد آپ مجھے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک سال دو سال زندہ رہوں گی ہو سکتا ہے رشوت لیتے لیتے میری جان نکل جائے اچھا یہ بتائیں گے ڈوٹی کرتے وقت کیا جذبہ ہوتا ہے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا جذبہ ہوتا ہے آپ کا دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اس یونیفارم میں جب میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں تو اس یونیفارم میں میں اپنے آپ کو ایزا رافیہ کنسیڈر نہیں کرتی ایزا ڈاٹر آف پاکستان کنسیڈر کرتی ہوں تو جب ایک ڈاٹر آف پاکستان کی یقین ہے نا آپ پاکستان کا فہر بھی ہیں پاکستان کی بیٹی بھی ہیں اور پاکستان کے بہت فہر ہے پاکستان کو کہ پاکستان میں آپ جیسی بیٹی ہیں اور آپ جیسی دلیر بیٹیاں پاکستان نے جنم دی ہیں میں اس کے لیے اللہ کی بہت مشکور ہوں میں آپ کو اسی پر ایک واقعہ بتاؤں گی کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے 2018 میں انفا میں انٹی نارکوٹکس پورس اکیڈمی اسلام آباد 23rd مارچ کا موقع تھا اور ہماری last days تھے ٹریننگ کے تو ہم نے request کی کہ مجھے بھی اس کا ایک حصہ بنائے جائے 23rd مارچ کا کس طرح کا حصہ یعنی ہم صرف اس پریڈ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے 23rd of مارچ کی پریڈ کو تو انہوں نے کہا کہ pass پہلے سے دیے گئے ہیں security clearance پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے اب اس موقع پر ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے next year ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو accommodate کر لیں اور آپ کو اس کا حصہ بنائے کیونکہ ہم اس وقت ٹرینیز تھے تو ہم نے کہا ہمارا پورا میری عادت ہے میں ہمیشہ collective approach پہ جاتی ہوں میں اپنے لیے میں کر کے کچھ نہیں لیتی میں ہم کی بنیاد پہ چلتی ہوں تو جب میں نے senior سے بھی request کی تھی اس وقت ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پورا badge ہے اور ہم parade ground میں جا کر parade دیکھنا چاہتے ہیں 23rd of مارچ کا انہوں نے کہا اس year تو possible نہیں ہے next year ہم کوشش کریں گے آپ سب کو لے جائیں اس وقت میں بہت disheart ہو گئی تھی پھر میں نے اللہ سے اسی وقت ایک دعا کی تھی میں نے کہا یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ میں یہ parade دیکھوں گی اور ایک ہفتہ پہلے مجھے early morning میں آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک message اور call آئی تو پہلے تو میں message دیکھ رہی تھی مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے مجھے cheat کیا ہو لیکن جب مجھے call آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو as a pride of Pakistan آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کو پورے پاکستان میں on 23rd of March as a pride of Pakistan enclosure میں آپ کو acknowledge کیا جا رہے آپ کی efforts کو تو میرے جسم کے wrong ticker ہو گئے تھے کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس parade ground میں میں صرف ایک وہاں پر تماشائی بن کے دیکھنا چاہ رہی تھی آج میں اسی parade ground میں اللہ کے حکم سے ایک pride of Pakistan کی enclosure کا acknowledgement کا حصہ بنوں گی اور اس میں افواج پاکستان مجھے خراج تحسین پیش کریں گی تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں اگر میرے خون کا آخری کتھرہ بھی پاکستان کے لئے جائے تو وہ میرے لئے فخر ہوگا اور وہ میرے لئے شاید اس وطن کو وضو دینے کا پانی بنے گا شاید ماشاءاللہ اتنا جذبہ لاز پہ پاکستان کے لئے کچھ کہہ دیں اپنی این ایف کے لئے کچھ کہہ دیں پاکستان کے لئے کچھ کہہ دیں آپ نے مجھ سے ایک question کیا کہ پہلے آپ ویڈیو میں تھیں اور اب آپ جو ہے تو یہاں این ایف میں آئیں تو دیکھیں اللہ رب العزت کے کام اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اگر میں اپنے آن پہ بتاؤں مجھے بچپن سے fighter pilot بننے کا بہت شوق تھا لیکن مجھے اس کے criteria کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لئے eligibility criteria کیا ہوتا ہے میں بہت خفہ تھی میں نے بڑی effort کی تھی metric کے بعد کیونکہ میں میں نے سائنس گروپ نہیں پڑھا تھا میں نے آرٹس گروپ پڑھا تھا اور آپ کو پتہ ہے فائٹر پائلٹ کے لئے آپ کو انجینئرنگ میں جانا مرتا ہے اور سائنس پہ آپ کے metric لازمی ہوتا ہے تو میں نے بہت effort کی تھی وہ بھی میں ادھر بھی ڈس ہارٹ ہو گئی اب میں آپ کو یہ بات اس لئے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم سوچتے کچھ ہے اور جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے انسان کے لئے ہم بہتر سوچتے ہیں اللہ ہمارے لئے بہترین سوچتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی میں نے کئی مرتبہ کالیفائی کیا تھا کمیشن ایگزائن لیکن میں ہمیشہ کالیفائی کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے appointment سے رہ جاتی تھی ایک دن میں نے اپنی میڈم سے پوچھا وہ ڈی ایس پی حمیدہ بانو ابھی بھی اللہ ان کو سلامت رکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے کے پی پولیس میں حمیدہ بانو میں بہت رو رہی تھی اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں ہر بار ایفرٹ کرتی ہوں میں رہ جاتی ہوں تو مجھے کہتی ہے رافیہ اتنی ایفرٹ کے بعد بھی اگر تم کہیں رہ جاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے کچھ بہترین سوچا ہے ہم لوگ انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں اور بڑے ناکسوں لکل ہوتے ہیں تو ہم میں بڑا تب کے اور کڑ کے کہہ رہی ہوں میڈم اس کانسٹیبلری میں بھی مجھے کیا اچھا ملے گا لیکن آج مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں کانسٹیبل پہ اتنا مقام حاصل کر چکی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں کیے بھی پولیس کی کانسٹیبل تھی اور اب میں این ایف میں ایف پی ایسی کو کالیف آئی کر کے کمیشنڈ آفیسر بن دی ہوں جہاں تک بات ہے بارود تک کی تو دیکھیں اس وقت 2016 میں ایکسپلوزیف میٹیریل بہت ہوتا تھا بوم ایکسپلوزنز ہوتے تھے تو وہاں پر بم ناکارہ بنانے کے لیے پاکستان کی بیٹی کو پاکستان کی ضرورت تھی اور پاکستان کے لیے بیٹی کی ضرورت اس طرح تھی کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں صرف مرد ہی نہیں پاکستان کی بیٹیاں بھی اتنی ہی پاورفل ہیں اتنی ہی دلیر ہیں جتنی پاکستان کے بیٹے ہیں بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ناکارہ بنانے کے لیے دل گردہ رکھتے ہیں بیٹیاں بھی دلگردہ رکھتی ہیں لیکن آج کل بچوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں ہماری نوجوان نسل ہے یہ باروت ان کی نوجوان نسل کی رگوں میں بھیجا جا رہا ہے اب دیکھیں میں آپ کو یہی ایک بات بتا دوں کہ پہلے دشمن کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دھماکوں سے باروت سے گولوں سے گولیوں سے ہماری جوانوں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے مدرسوں کو ہمارے سکولوں کو ہمارے مختلف علاقوں کو وہ نشانہ بنا کے ہمیں نقصان پہنچا سکیں لیکن دشمن اس پر بھی ناکام رہا اس کو حیرانگی ہوئی کہ یہ اچھا جی بتائیں کبھی آپ نے اپنی نگرانے میں کوئی بوم ڈیفیوز کی ہے الحمدللہ ایک مرتبہ مجھے یہ واقعہ بھی یاد ہے میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں جب میں کالیفائی کر کے آگئی تھی تو میں بی ڈیو سٹاف کے ساتھ تھی اسی دوران کال چلی ہے کہ مطرہ میں ایک بوم بلاسٹ ہو گیا تھا اور سیکنڈ ڈیوائز کی جو ہے تو اطلاع تھی ہم اس سیکنڈری ڈیوائز کو دیکھنے کے لئے جا رہے تھے تو جب ہم جاتے ہیں ہمارے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جس ایریا میں جاتے ہیں نا افیکٹڈ ایریا میں ہم اس کو کارڈن آف کرتے ہیں اپنے ریڈ بیلٹ کے ذریعے اور ییلو بیلٹ کے ذریعے تو وہ ییلو بیلٹ جب ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ایک وہ کر دیتے ہیں جس کے بعد عام شہری اس ایریا میں نہیں آ سکتا تو جو وہاں کے جتنے بھی آبادی کے لوگ کھڑے تھے اس میں ایک نازم بھی کھڑ تھا اس ایریا کا وہ سب وہاں دور سے کھڑے تھے دیکھ رہے تھے اور میں اور میرا جو اسکوارڈ تھا ہم سب اس اندر ییلو بیلٹ کے اندر تھے اور ہم وہاں پر ڈیوائز ڈھونڈ رہے تھے اگر وہاں ڈیوائز ہوتی دیفنیٹلی وہ بلاسٹ بھی ہو سکتی تھی کہ اس میں ہم مر بھی سکتے تھے ٹھیک ہے تو ہم جب وہ ڈھونڈ رہے تھے ڈھونڈنے کے بعد ہم نے ڈیفیوز کیا یہ چیزیں دیکھ لیں جب ہم وہاں سے نکلے وہاں کی مطرہ کی جتنی آبادی تھی وہ پہلے تو کافی کلائب کیا انہوں نے ان میں دو بند ایسے تھے جزاروں کتار ہمیں دیکھ کر رو رہے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹی مجھے آج تمہیں دیکھ کر نہ اور اس نے لٹرلی کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کیا کہ اندر ہو یہ یلو بیلٹ سمجھے اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرا دل جو ہے نا اس وقت صرف ان کو دعائیں دے رہا تھا کیونکہ پاکستان کی عوام ہم سے بہت محبت کرتی ہے جب ان کی یہ محبت میں دیکھتی ہوں نا تو مجھ میں اور بھی جذبہ بڑھتا ہے لیکن اس ملک کی خدمت ادا کرنے کے لیے میں نے ایک اپنے آپ کو میں یہ گرڈ فیل کرتی ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے اپنی ماں گواہ دی اور جتنا مطلب جو ٹائم مجھے اپنی ماں کو دینا چاہیے تھا وہ سارا ٹائم میں نے اپنے ملک کو دیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا جس جگہ مجھے میری ماں کو میری ضرورت تھی تو اس وقت میں میں اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے میں ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو یہ ایک یہ چیز جو ہے وہ شاید کبھی اس کمی کو کوئی پورا نہ کر سکے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں شاید پاکستان کی کئی ماں کو بچانے کے لیے گواہ ہے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہی امید ہے کہ میری ماں اس جہان میں ضرور اچھی رہی ہوں گی کیونکہ میری ماں اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان کو رافیہ نہ ملتی اور آج یہ رافیہ جو بھی ہے اسی ماں باپ کی وجہ سے ہے اگر اس ماں باپ کا خون مجھ میں نہ ہوتا ان کی تربیت نہ ہوتی تو شاید آج رافیہ بھی کسی کونے میں پڑی ہوتی تو یہ میری آپ کو جو نظر میں آ رہی ہوں یہ آپ مجھے کنسیڈر مت کریں کیونکہ یہ آپ کے سامنے میرے ماں باپ کی تربیت ہے میرے ماں باپ کی تربیت شروع سے یہی تھی کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کے خدمت کرنا وہ ہمیشہ اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو ترجیح دیتے تھے اور ہمیں بھی یہی تربیت دیتے تھے آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر بطور پاکستانی پورے پاکستان کا سوچ رہی ہوں تو وہ میری سوچ نہیں ہے وہ میرے ماں باپ کی سوچ ہے جنہوں نے مجھے یہ تربیت دی اگر وہ مجھے یہ تربیت نہ دیتے مجھے خودغرضی سکھاتے مجھے میٹیریالزم سکھاتے کہ بھئی پیسہ کماؤ زندگی کی عیش کرو اور اپنی زندگی میں صرف خود کو اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرو تو شاید میں بھی کسی تنہا یہاں پر ایک بہت بڑی بزنس وومن بنتی مجھے انجیو کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے مجھے بہت سی چیزوں کا ایکسپیرینس ہے اللہ کے فضل سے میں کمانا چاہوں میں ایک دن میں ایک کروڑ بھی کما سکتی ہوں میں ایک مہینے میں ایک کروڑ کما سکتی ہوں لیکن مجھے اللہ نے وہ ماں باپ دی جنہوں نے پیسے کمانے کی دور میں مجھے نہیں رکھا انہوں نے ہمیشہ یہی رکھا کہ پہلے بیٹا عزت کماؤ اور اپنے ملک کے کام آؤ تو آج جو بھی ہے میں جو بھی ہوں میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں پاکستان کیلئے لازم پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کو اللہ شاد و آباد رکھے اور قیامت تک پاکستان کو اللہ قائم اور دائم رکھے اور اس کی ترقی کو دنیا دیکھ کر حسد کی نگاہ سے صرف یہی کہے گے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار جی ناظرین اسے ایک ساتھ مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار